موسیقی 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 لبائک عمران کے لیے نہیں کہتے اور ہم تو اللہ کو ہی لبائک اللہ ہم لبائک کہتے ہیں تو ایسا بالکل نہ ہوا اب تک یعنی اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی ان کی پارٹی کی طرف سے خود جس کا جرم ہے یعنی وہ کیسا قریش کی طرح منصوب انسان ہے کہ جس کو پتہ نہیں کہ قرآن لغت قریش پہ اترا ہے اور عربی زبان کہلاتی ہی قریش کی لغت ہے اور یہ قریشی ہو کر یعنی اتنا بے خبر ہے کہ لبائک اللہ ہم لبائک کا ترجمہ کیا ہے اور یہ کس ذات کو کہا جاتا ہے اور یہ حج کا شعار ہے اور یہ مومن کس موقع پہ بولتے ہیں تو لبائک اللہ ہم لبائک کہنا جس پاس منظر میں شاہ محمود قریشی نے کہا یہ کلمہ کفر ہے اور یہ لزوم کفر ہے اب ہم اس پر یہ واضح کر رہے ہیں کہ اس پر توبہ لازم ہے اگر اس کو سننے کے بعد بھی وہ یہ زد کرے گا کہ میں نے صحیح کہا تو پھر التزام کفر ہوگا یعنی پھر ایک ہے کلمہ کفر بولنا ایک ہے کافر ہو جانا تو لزوم کفر میں یہ ہے کہ کلمہ کفر بولا گیا التزام کفر ہوگا کہ کافر ہو جانا تو یہ ہم ایک شریع ذمہ داری کے لحاظ سے کہ ایک پاکستان کی فضاؤں میں برسریعام کلمہ کفر بولا گیا کہ جو لفظ رب زلجلال کے لیے بولا جاتا ہے وہ ایک عام بندے کے لیے بولا گیا اور اس بندے کا کردار بھی سامنے ہے کوئی نیک پارساوی ہو بندہ آج کے لیڈروں میں اس کے لیے بولنا بھی ناجائزہ کفر ہے اور وہ تو ہے ہی کسی کے ایجنڈے پہ چلنے والا پاکستان میں اور پاکستان کے عوام کو ورغلایا جا رہا ہے اور اس کے لیے پھر لفظ یہ بولا جا رہا ہے لبائک اللہمہ لبائک کہ یہ تمہیں یہ کہتے ہوئے لوگ اکٹے ہو گئے ہیں تو یہ واضح کلمہ کفر ہے اس میں لزوم کفر ہے اور لزوم کفر کے بعد اب یہ ضروری ہے کہ وہ فوراں برملہ اس سے توبہ کریں عشاء محمود قریشی یہ سن کے برملہ توبہ نہیں کرے گا تو پھر التزام کفر ہو جائے گا کہ اس نے اپنے اوپر لے لیا ہے کہ جو کفر ہوا بے خبری میں تھا یا جیسے میں اب اس کو قبول کر رہا ہوں کہ میں کروں گا ایسا یا میں نے جو کیا میں اس پہ قائم ہوں تو پھر التزام کفر ہو جائے گا اور التزام کفر سے بندہ کافر ہو جاتا ہے تو اس سلسلہ میں ایک تو ان سیاسی منڈی ممیشنیاں بنائی ہوئی ہے کچھ دیکھا کریں کہ تقریر کس نے کرنی ہے اور یہ ان کا چوٹی کا مقرر ہے اور وہ کفر بول رہا ہے اور کفر پر جلسے ہو رہے ہیں تو نظام کیا بدلے گا اور پھر آج کچھ علماء و مشاہد یہ کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی برائی ہے تو اس کو قبول کر لو برائی برائی ہوتی ہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو تو جو پیرانے طریقت اس پی ٹی آئی میں داخل ہو چکے ہیں یا داخل ہو رہے ہیں وہ فوراً اس پر نوٹس لیں اور یہ جو کلمہ کفر علی لیلان بولا گیا ہے اس پر اپنی جماعت کے لیڈروں کو فوراً متوجہ کریں اور ان سے توبہ کروائیں اور ایسے آگے بولنے کے لیے کوئی لکھ کے پہلے سارے سوچ سمجھ کے اگر انہوں نے جلسے کرنے ہوں تو وہ کام کریں ورنہ یہ پوری وہ فضاء جو ہے اس کو گدلہ کر رہے ہیں اور ایسے ایسی بولیاں بول کے پاکستان کے تقدس کو منارے پاکستان کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے اس واسطے ایک شریع ڈیوٹی کے حیثیت سے چونکہ وہ برائی جو نون لیگ میں ہو وہ برائی جو پی ٹی آئی میں ہو وہ برائی جو پی پی میں ہو یا کسی اور میں ہو برائی برائی ہے اور اس برائی کو ڈسکرج کرنا اور اس کو رد کرنا اور حقیقی صورتحال بیان کرنا یہ دین کے ایک خادم کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے اس واسطے اس کو بیان کیا اور ابنپیہ ہے کہ وہ کس انداز میں اس کو قبول کرتے ہیں بہرحال قیامت کے دن کی گرفت سے بچنے کے لیے بندہ ناچیز نے اپنی طرف سے یہ کلمہ حق جو ہے اس کا اظہار کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اگر تھوڑی اسی بھی اکل سلیم ہوگی تو اس کو قبول کیا جائے گا اور اس پر معافی مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ سے اور عوام سے اور اس پر توبہ کی جائے گی